موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ شام کے پانچ بج گیا اور وقت ہو گیا دنگل کا یعنی دن کی سب سے بڑی بحث کا کیا دوہزار انیس کا لوگ سبہ چناو آرکشن کے نام پر ہی لڑا جائے گا کیا راجنیتک پارٹیاں اس دیش کے غریب پچڑے اور شوشت لوگوں کو ایک بار پھر آرکشن کا جنجنہ پکڑا کر سرکار بنانے کی جگت میں لگی ہوئی ہیں کیا روٹی پانی بجلی سڑک اور روزگار جیسے مدنوں پر آرکشن کا لولی پاپ ہاوی ہو جائے گا یہ سوال آدم کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے ایک دو دن کی گھٹناوں کو جاننا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیڑ دن میں آخر کیا کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ سوال اٹھانے ضروری ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے کیندر سرکار لوگ سبحہ میں سنشودھن لے آئی ہے ایسی 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 ایکٹ کے تحت سیدھے تاکہ گرفتاری نہ ہو سکے پروموشن میں آرکشن کے لیے کیندر نے سپریم کورٹ میں سمرتھن کر دیا ہے جو بات رامبیلا سپاسوان سرکار کے اندر رہتے ہوئے کہتے رہے ہیں ایسی اور ایسی آیوک کی طرح اب نسی بی سی کو یعنی کی راشتری پچھڑا آیوک کو بھی سرکار نے کل سمیدھانک درجہ دینے پر صدن کے اندر سیدھے سیدھے طور پر مہر لگوالی ہے اور مایوطی نے جو کی دلیتوں کی نیتہ کہی جاتی ہیں دیش بھر میں غریب مسلمانوں کے لیے آرکشن کی مانگ کر ڈالی ہے اب آپ کو لگے گا کہ بھائی اس میں کیا ہے نیتہ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں اگر نیتہ دلیتوں کی غریبوں کی پچھڑوں کی مسلمانوں کی بہتری کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن نیتہ ایسا کیوں کرتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دیش میں انسوچی جاتی یعنی ایسی کا سولہ دشملہ چھ پرتیشت بھوٹ ہے یہ آخری دوہزار گیرہ کی جنگرنہ کے مطابق ہے انسوچی جنگرنہ جاتی یعنی کہ ایسٹی کا آٹھ دشملہ چھ پرتیشت یہ آبادی ہے او بی سی باون پرسنٹ ہے منڈل کمیشن یہ کہتا ہے اور مسلم آبادی جو ہے انگرنہ کے مطابق آنکڑے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب مسئلہ یہ کہ مائیواتی نے اچانک مسلم آرکشن کا دعو چل دیا تو سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ آرکشن کہاں تک اور کس کس کو کیونکہ مسلم آرکشن کا دعو آندھ پردیش میں ایک بار کھیلا جا چکا ہے اور عدالت میں دھرہ شائی بھی ہو چکا ہے چناو کے پہلے پھر سے اس دعو کو چل کر کیا مائیواتی نے کیندر کو پھسا دیا اس لیے دنگل میں آج ہم سوال پوچھیں گے کہ کیا دوہزار انیس کی لڑائی آرکشن پر ہی لڑی جانی ہے کیا مسلمانوں کے لیے آرکشن کی مانگ کر کے مائیواتی نے ٹرم کارٹ چل دیا کیا ووٹ بینک بچانے کے لیے راجنیتی پارٹیاں سماج کو بانٹ رہی ہیں سوشل انجینئرنگ جیسے کہا جاتا ہے کیا وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کا ایک نارا ہوتا ہے اور اور آرکشن کی راجنیتی کیا اصلی حق داروں کے ساتھ نائنصافی ہے آج کا دنگل انہی سوالوں پر یہ بیل یہاں سے پاس ہو گیا ہے سرف سمتی سے اور سب لوگوں نے کیا کہتا ہے کہ جو ہے سمرسن کیا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ راست سبا میں پاس ہونا چاہیے اور جیسے کہ بھی او بی سی کا جو کمیسن کا جو بیل پاس ہوا ہم اس کے لئے ننم عدی جی کو دھنیوا دینا چاہتے ہیں اور ہم کو پورا کا پورا بھی سواس ہے کہ دلیتوں کے حد میں کوئی ایپینڈ بٹنے لگائیں گے بہت سارے ماننی سدشوں نے کہا ہے ہم آرکشن کے پکدر نہیں ہیں ایمانداری سے آرکشن کا پالن کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں ایسے بھن 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 باتوں کو لے کر کے آکڑے بھی دیے ہیں کچھ کہا بھی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جب ہم کو چاہے راجوں میں یا کیندر میں سرکار میں آنے کا آؤسر ملا ہے ہم نے یہ صد کیا ہے کہ ہم آرکشن کے پکدر ہیں تھے اور آگے بھی رہیں گے میں کیندر کی سرکار کو یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ اپنے دیش میں موسیم میں ادنے دھادوک الپسنکت سماعت کے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں ان کی بھی کافی بڑی تعداد ہے اور ان جو دھادوک الپسنکت سماعت کے لوگ ہیں ان میں گریبی بھی کافی ہے تو جب کیندر کی سرکار اپر کاسٹ سماعت میں سے تو گریب لوگوں کو آرکشن دیے جانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تو کیندر کی سرکار کو پورے دیش میں مسلم ایوہم انہ دھادوک الپسنکت سماعت میں سے جو گریب لوگ ہیں تو ان کو بھی آرکشن ادھاد پر الگ سے آرکشن دیے جانے کے لیے جرور قدم اٹھانا چاہیے ایسا ہمارا کیندر کی سرکار سے یہ پر جو اپیل ہے مانگا تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج حمارے ساتھ سمبیت پاترہ ہیں وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے حمارے ساتھ سودیندر بھدوریاں ہیں وہ بی ایس پی کا پکش رکھیں گے حمارہ ساتھ شاہید صدیقی ہیں پورسانصد ہیں اور پترکار ہیں سواگت ہے شاہید صدیقی ہیں آپ کا حمارے ساتھ آلوک شرما ہے وہ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے حمارے ساتھ اوانی جیش اوستی ہوں گے وہ رسس کا پکش رکھیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے کاشل کشور مشرا وہ ادھیکش ہیں youth for equality کے اس سے پہلے کہ سدیندر بھدوریا آئیں سمبیت پاترہ میں جلدی سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آرکشن پری ہوگا 2019 کا چناؤ کیا یہ تائے ہو گیا دیکھیں روحی جی میں آپ کو یاد درانا چاہوں گا جہاں تک آپ نے جو ٹائٹل بھی رکھا ہے آرکشن کا لولیپاپ آپ یاد کریے اصلی کام کون کرتا ہے اور لولیپاپ دینے کا کام کون کرتا ہے میں یاد درانا چاہوں گا 2013 میں جس سے میں لوگصبح کے چناؤ ایک ورش دور تھے اور جس سے میں پانچ راجیوں میں چناؤ ہونے والے تھے یاد کریے کانگریس کی سرکار نے اس سے میں یہی لولیپاپ دیا تھا کانگریس کی سرکار نے کہا تھا اگر ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم مسلمانوں کے لیے 4.5% 4.5% سب کوٹ آ دیں گے اور اس سے میں کے جو منتری تھے رحمان کھان انہوں نے اسے اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھوایا تھا اور مینیفیسٹو خود سونیا گاندھی جی نے ریلیز کیا تھا یہ پورا مسئلہ سپریم کوٹ میں گیا اور سپریم کوٹ نے پھٹکار لگائی تھی کہ دھرم کے آدھار پر آپ کسی بھی پرکار سے میں وہ پیپر کٹنگ بھی آج لے کے آیا ہوں کہ سپریم کوٹ says no but government still wants سب کوٹا اور مسلمان مسلمس جون 5th 2013 کا یہ article times of india کہ میں لے کے آیا ہوں دیکھئے اس پرکار کی لولیپاپ پکڑا کے راجنیتی کرنا یہ کہیں نہ کہیں باقی جو بسپا ہے اور خاص کر کے جو کانگریس پارٹی ہے ان کا چڑکتر رہا ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی پر آپ نے سوار اٹھایا ہے میں آج آپ کے چینل کے مادھیم سے پردان منتریشی نریندر موڈی جی کو دھنیوات کرنا چاہوں گا پہلے تو SCST Amendment Act جس کو کہیں نہ کہیں ڈائیلوٹ کرنے کا کوشش سپریم کورٹ دوارہ کیا گیا تھا اس کو ویدھ ویگر واپس لائے گیا ہے اور اس میں تین ایمینڈمنٹ کے وشہ میں آج اگباریں بتاتی ہیں کہ جو پہلے پرادان نہیں تھا ان تین مہتوپون پرادانوں کو جوڑ کر اور زیادہ سسکت بنایا گیا ہے اسے وہ تھرسڈے کو ارثات گروہار کو ٹیبل ہوگا دوسری بات ہے جس پرکار OBC Commission NCBC National Commission for Backward Classes اس کو ایک statutory position دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایتیہاسک فیصلہ ہے پہلی بار جس پرکار SCST Commission ہوتا ہے backward لوگوں کے لیے بھی OBC کے لوگوں کے لیے بھی کوئی گریویانز کے لیے ایک statutory body ہوگا یہ تو لاللولی پاپ نہیں ہے یہ تو بل بن گئے اور اس پہ اگر کوئی کانگریس پارٹی کوٹ میں جانا چاہتی ہے تو وہ سواگت ہے مگر ہم نے بل بنا دیا ہے ہم نے اسے پاریت کر دیا ہے مسلمانوں کو ارکشن کے پکش میں نہیں ہے آپ کی پارٹی مطلب ہماری پارٹی کا وشہ ہی نہیں ہے یہ تو سمویدان کا وشہ ہے میں آپ کو پانچ ایسے ججمنٹ دکھا سکتا ہوں آندر پردیش ہائی کورٹ ریجیکٹ سینٹر 4.5 پرسنٹیج مائنورٹی سب کورٹا جب سینٹر کی کی اندر رد کر دیا تھا ایپیکس کورٹ پورے وشہ کو لے کر کہ اندر کی سرکار سپریم کورٹ پہ گئی تھی سپریم کورٹ نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا اور بہت پش ٹروپ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندوستان کی جو کونسٹیٹیوشن ہے اس میں کسی بھی پرکار سے یہ مسلم دھرم کے نام پر ریزرویشن نہیں ہو سکتی آپ نے کل 123 سنشودھن پاس کیا ہے اسی سمیدھان میں جس کی آپ دعائی دے رہے ہیں ابھی اور آپ نے کل سپریم کورٹ کے ہی ایک فیصلے کو پلتا ہے سنسد کے راستے سے جس کی آپ بار بار بات بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا کہہ دیا اس لئے ہم نہیں کر سکتے نیت بتائیے نا آپ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ارکشن ملے یا نہ ملے نہیں نہیں میں نے تو کہا نہیں چاہتے ہیں ہمارے پارٹی اندرہ سہانی کیس ہے اندرہ سہانی کیس کے انترگت آپ ارکشن پرچاس پرتیشت لوگوں کو دے سکتے ہیں کس کا ارکشن ہٹا کے آپ مسلمانوں کو ارکشن دیں گے ہمارا ماننا ہے کہ SCST کے ارکشن کو کسی بھی قیمت پر کوئی ہاتھ نہیں رگا سکتا ہے آپ ان کو ہٹا کے آپ مسلمان ارکشن دیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہونے دیں گے سدیندر بہدوریہ آگئے سدیندر بہدوریہ آخری سوال جو انہوں نے اٹھایا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مائیواتی نے کہا غریب مسلمانوں کو ارکشن ملنا چاہیے کس کا ارکشن چھن کے ان کو دیں گے ایک چیز تو میں بھارت کے سمدھان اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے پریپیش میں آپ کے بحث میں رکھنا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سمدھان یہ کہتا ہے کہ جو بیسک سٹرکچر ہے کونسٹیٹوشن کو اس کو نہیں بدلا جا سکتا باقی اس دیش کے اندر ہمارے سمدھان میں کئی بار بہت سارے سنشودھن ہوئے ہیں اور ہمنا ری پارلمنٹ نے ان کو وچار کیا ہے اور ان کو ہم نے بدلا ہے اور ان کو ہم نے لاغو بھی کیا ہے یہ جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو وہاں تو ہم سپریم کورٹ کو مانتے ہیں اور جہاں ہم کو سوٹ نہیں کرتا ہے ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے ہیں انہوں نے ان کے مکھ منتری شریف کلیان سنگھ سپریم کورٹ میں جھوٹا ایفی ڈیویٹ دے سکتے ہیں کہ ہم بابری مسجد کو گرنے نہیں دیں گے اور اس کے بعد اس کو گرا بھی سکتے ہیں یہ بھی دیش واسیوں نے دیکھا ہے ان کو بعد میں پرسکرٹ کیا گیا اب گورنر بنا رکھا ہے جو وقتی جھوٹا ایفی ڈیویٹ دے سپریم کورٹ کو اس کو بھی یہ سممانت کر سکتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جج تھے سچر صاحب اس دیش کے سب سے سممانت ججز میں سے ایک ان کا نام ہے جسٹس سچر کی کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کی رپورٹ میں ہے اس کمیٹی کی رپورٹ کو پورے دیش کے لوگ سممان دیتے ہیں انہوں نے سویم کہا ہے کہ یہ لوگ اس دیش کے بہت گریب لوگ ہیں اس دیش میں ان کے ساتھ ظلم اور انیائے ہوا ہے یہ اسی پرکار سے گریب ہیں جس پرکار سے دلت ہیں ان کو اس لیے آرکشن ملنا چاہیے بہین مایواتی جی چاہتی ہیں کہ اس طرح کے جو سماج کے طبقے ہیں جو کمزور ہیں جو گریب ہیں جو نردھن ہیں ان کو بھی عدکار ہے آگے بڑھنے کا ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جیسے پہلے منڈل آئیوک کیلئے بہین مایواتی جی نے پیاس کیا انہوں نے دیکھئے ان کے پیاسوں سے منڈل آئیوک بنا ان لوگوں کے نقلی سبحان سے نہیں بنا یہ منڈل آئیوک کے بھی کھلاف تھے انہوں نے ایک جملہ پاس کیا ہے ان کے منطری گڑکری جی ابھی پرسوئی کہا ہے گڑکری جی کہاں سے ہم ریزرویشن دیں گے جب ان کے منطری کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں ہیں نہیں ریزرویشن کہاں سے دیں گے تو ان کی منشا صاف ہے پہلے موہن بھاگوچ جی نے کہا تازہ ادھاران گڑکری جی کہا ہے یہ کچھ دینے والے نہیں ہے انہوں نے تو آپ کے کان میں ائر فون لگنے سے پہلے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں دینا چاہتے مسلمانوں کو ارکشن لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ دینا چاہتے ہیں تو کس کا چھین کے دیں گے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا بھئی OBC میں سے دیں گے SC میں اس دیش میں کسی کا چھین گے نہیں یہ نہ آپ کریں نہ ہم کریں ہمارے سمویدان میں چنوہی سنصد میں یہ پرستاو آئے گا بہین ماہواتی جی کو اس دیش کے لوگ افسر دیں گے ہم لوگ ان کو ان کا بھی رکھیں گے اور ان کو بھی دینے کی پوری سب کے سہیوگ سے کوشش ہوگی اور دیا جائے گا ٹھیک ہے میں آلوگ جی آپ سے کومنٹ لینا چاہتا لوگ اس کے پہلے میں چاہتا ہوں شاید سدھی کی صاحب کو چرچہ میں لیانا شاید سدھی کی بھی مسلمانوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں آزاد دیش میں آرکشن نہیں چاہیے لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ مائیو وطی جی کے بیان کو تو مڑو کے پیش پیش کر رہے ہیں جو میں نے سنا مائیو وطی جی کا بیان انہوں نے صاف مزاق بن کرنا چاہیے مسلمان کو نہیں چاہیے اس دیش کے آرکشن مسلمان کو صرف لیول پلائنگ فیل چاہیے آپ برابر کی اپورچونٹیز دے دیجئے آپ ان کو چھکشا کے چھیتر میں زیادہ سکول کھول دیجئے ان کے علاقوں میں کالیج کھول دیجئے یہ مسلمانوں کی مانگ میرے سامنے کوئی اچھا مسلمان نہیں آتا جو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آرکشن دیا جائے اور ہم اس کے لئے لڑنے کو تیار رہے ہیں یہ نیتہ ہی یہ باتیں کرتے ہیں مسلمان کی مانگ نہیں یہ مسلمانوں کو بیچ مد پھچائیے خدا کے لیے پہلے ہی بہت پریشان ہیں ان کو اور چکی پارٹ میں پیس کے ان کو جو زور دیا نہیں نہیں سر بلکل ان کا زور مسلمان پہنا پورا کا پورا انہوں نے کہا کہ اگر اونجی جات کے سر بیٹ کر دیجئے سہمت ہوں کہ انہوں نے کہا غریب مسلمان اگر آپ غریب اگڑے کو دیتے ہیں تو غریب مسلمان میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن جب آپ ہیڈ لائن بنائیں گے کل اپنے اخبار میں تو آپ لکھیں گے کہ مسلمانوں کو ارکشن کے لئے مایواتی نے بیٹنگ کی ہے یا نہیں لکھیں گے میں تو نہیں بناوں گا یہ آپ بنائیں گے میں غلط ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں لیکن خبر یہ ہے کہ مسلمان کے لئے بیٹنگ کر رہی اس پیچ کا ہی سب لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے بھائی دیکھیں سمجھتا ہوں کہ جب جب بہارتی جنسہ پارٹی کی سرکار ہمیں ہمیں بیٹنگ چاہیے آپ تو نیتا نہیں سردنہ جی بہارتی جو بات شاہد صاحب نے بولی آپ بولتے کسی نے روکا تھا آپ کو آپ بولتے کہ مہارتی نے مسلمان کے لئے آرشن نہیں مانگا مہارتی جی مہارتی مہارتی جی آپ نے کیوں نہیں بولا آپ پتہ نہیں مہارتی جی آپ کو سچار کمیٹی کو کوٹ کر رہے سر آپ کہ رہے تھے سچار کمیٹی نے بتایا ہم مہارتی کتنی ترگتی ہے آپ مہارتی بیان سرد سچار سچار کمیٹی کو نے کیا سا کیوں نہیں بولے برا کیوں نہیں بولے برا کیوں نہیں بولا چاہیے ہم مسلمانوں کے لئے بیٹنگ کر رہے ہم ہیں کی بیٹنگ میں بیٹنگ کیا بولیے بلکل 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 بیٹنگ 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 چلے گی وہ قریم مسلم بی بیٹنگ 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 کی بہت چلائیے میں نے اس دن کی کہا تھا کیوں نہیں رکھی پہلے آپ نے یہ بات جب آپ کو یہ بات شاہد سیزی کی نے یاد دلائی تب آپ کو سمجھ رہا کہ نہیں اس کا دوسرا پہلو گیا اس کو ایسا بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے پہلے آپ نہیں سمجھ بائے یا تو آپ سمجھ کے آئے نہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کیول بہن معاوطی بہن معاوطی بہن معاوطی چار بار کہنے سے آپ کی جگہ سکی اور آپ نہیں چاہتے آپ جاتے ہیں ہم مسلم رہا ہو روید جی بڑی ساپسی بات ہے کہ ابھی چاہی ساپ نے تو کہا لولیپوٹ نہیں دیا تھا لولیپوٹ نہیں دیا تھا آرکشن ایسا لگتا ہے ملی گیا سلمان خوشید نے کہا کہ دھارمی کا دھار مسلمانوں کو آرکشن ہم دیں گے آپ نے بتایا کہ سمجھ بائدی پارٹی نے دو جار بارہ میں کہا جاتوں کو کہا گوجروں کا پٹے لوگوں کو کہا گجرات سمجھ میں نہیں آتی کہ سمدھان میں آرکشن کی ویوستہ آرکشن کی او دھارنا کو لوگ اب تک نہیں سمجھے آرکشن کا مطلب دلیتوں کے لیے صرف نوکری میں آرکشن نہیں ہیں ان کو مکھ دھارا میں لانے کا تھا سچر کمیٹی اور رنگنات مشرا کمیٹی کی ریپورٹ کی کوئی ذمہ داری آج تک کیوں نہیں لے ستر سال میں کیوں کیوں کی احالت یہ کیوں ہوئی ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے کوئی آج جس نے سرکار چلائی جس نے پرشاسن چلایا جو اس بات کے لیے ذمہ دار ہے وہ کوئی ذمہ دار کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے کوئی آج اس کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں اور جب جب الیکشن آتا ہے تب تک سچر کمیٹی آ جاتی ہے تب تک رنگنات مشرا کمیٹی آ جاتی ہے تب تک مسلمانوں کا مسلمانوں کی یاد آ جاتی ہے اس دیش میں الگ الگ سمجھوں کو الگ سمجھوں کو ایک ووٹ بینک کے روپ میں استعمال کر کے ووٹ لے لو اور ان کو بھول جاؤ جو پارٹی آپ کے مارگ درشن میں چلتی ہے جس کے اوپر تو یہ ٹھپا ہی لگا رہا ہے کہ یہ سوڑنوں کی پارٹی ہے اس کو دھونے کے لیے وہ سنسد کے اندر ایک سمیدان سنشودن لے آتے ہیں اور دوسرا سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیتے ہیں کیا وہ ووٹ بینک کی پولٹکس نہیں کر رہے اگر یہ کر رہے ہیں روحی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھونے کے لیے دھونے کے لیے نہیں آپ جانتے ہیں کہ اس دیش کا پردھان منتری اس میں وہ ہے جو اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کہ وہ کتنا بھی کڑے سے کڑا فیصلہ لے سکتا ہے ویداؤڈ بینک کی پرواہ کیے ہم کمیٹیڈ ہیں اس بات کے لیے کہ جو سیکڑوں سورشوں سے جو لوگ جو سماج اس دیش میں پچھڑے رہے ہیں جن کے ساتھ اتیچار ہوا ہے جنہوں نے جاتی کے قارن جاتی کا دنش بھوگا ہے ان کو مکہ سماج میں آنے کے لیے نشت روپ سے صرف آرکشنی نہیں ان بہت ساری سویدھاؤں کی بھی ضرورت ہے اور اس کے باوجود ان کی سرکاریں آتے ہی راجوں میں وہ سارے معاملے بڑھ جاتے ہیں جن کے پکش میں آپ کہتے ہیں اس کی جانکاری یہ راجنی تک پارٹیاں اور نیتہ بار بار آکے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں نیتہ جب جب بی جے پی کی سرکار آتی ہے وی پی سنگ جی کا منڈل کمیشن والا دیکھ لیجئے ویسے تو پکچر ایسی شو کریں گے کہ ہم آرکشن کے خلاف ہیں او بی سی کا ریزرویشن آیا اس سمعے پر بھی بی جے پی نے سپورٹ کیا ابھی ہمارے آر ایس ایس کے مطر نے کہا جاتوں کو دس بار میٹنگ کر کے بھاجپا کی سرکار نے وہاں پر کیا آشواشا نہیں دیا کہ ہم ریزرویشن دے رہے دو دن پہلے کا مہراسٹہ کے سی ایم کا بیان نہیں ایسا میں ہم نہیں مچایا حریانہ میں آپ کی سرکار کے سمعے پر ہوا سر آپ کی سرکار کے سمعے پر جتنا ہمارے سمعے میں ہوا تھا ہم نے نہیں کیا آپ سنیے نا بات کو کیا آپ کی سرکار کے سمعے پر پوری طرح سے جات کنسہ نہیں ہوئی ہریانہ میں راجستان میں جتنا چمالوں پر استعمال کر رہا ہے دوسری چیز کیا ابھی دو دن پہلے مہراسٹہ کے سی ایم نے یہ نہیں کہا کہ مہراسٹہ میں نومبر تک آٹھ پرتیشت ماراتھاؤں کو ہم دے دیں گے سوال پوچھا جائے کہاں سے دے دیں گیا کیا پٹیلوں کو مراتھاؤں کو یہ سوال چکھا کے کون گیا مجھے کیول یہ بتائیے مینہ اور گوجر مجھے بتائیے مجھے بتائیے مینہ اور گوجر کی لڑائی نہیں بلکل نہیں ہمارے سمعے پر نہیں ہو ماراتھاؤں کا اندولہ جو انیس سو پامنج سے چھپڑ لیجئے دیکھیں کوئی بھی ریزرویشن کی آز ایسا نہیں مراتھاؤں کا چھنڈ کی بات مطلب یہ کہ جب راجنیتک پارٹیاں چناب کے آنے کے این پہلے کہتی ہیں کہ ہم آرکشن دیں گے وہ دینے کے لیے نہیں ہوتا وہ کیول دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو میں آرکشن دینا ہے مہلا ہوں کو آرکشن اس کے اوپر سنسد میں بات نہیں کرتی ہے سمیت پاترہ بولیے کہ چناب کے پہلے جو آرکشن کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیول دکھانے کا دانت ہوتا ہے کھانے کا نہیں ہوتا دیکھیں روہی جی یہاں سب بڑے ودوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ لائن پڑھوں بابا صاحب امیڑکر نے جو کہا ہوا ہے دیکھیں میں بابا صاحب امیڑکر کے ریزیگنیشن لیٹر سپٹیمبر ستائیس نائنٹین ففٹی ون کے لیٹر کا ایک چھوٹا سا ایک سپٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج ہندوستان میں مسلم دلیت جو ریزیرویشن کی راجنیتی چل رہی ہے کہ مسلم دلیت کمبائن کر کے کہیں نہ کہیں دلیتوں کے اوپر کندے پہ بندوق رکھ کے مسلموں کو اپیز کرو اس کے لیے بابا صاحب نے کیا کہا وہ نہرو جی کو کہتے ہیں شکریہ to know is. Are the Muslims the only people who need the protection? Will you do something for the cellular costs? دیکھئے. دلیتوں کو اندولن کر رہے ہیں. اگر ایک بیچ میں بلکل نہیں بولا تھا. چاہتی سے میں بول رہا ہوں. سمید جی میں دلیتوں کو کتنے جوپ دیئے ہیں. سینٹر گورنمنٹ میں دلیتوں کے رویت جی میں اس کا بھی جواب بھی رہا ہے. رویت جی مگر میں کسی کے بھی بولا تھا. ایک ایک کر کے بولیں. ایک ایک کر کے بولیں. تو اچھا کسی چیئر نہیں لگتا. دیکھئے. میں پلیز پورا اڈے لکھیں. سب بھی لوگ ہیں سماج میں. نہیں نہیں لڑنے کی بات نہیں. اچھا نہیں لگتا جگڑتے ہیں. نہیں نہیں. میں کہتا ہوں. آپ جب بول رہا ہے تو بھاجپا رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں. کتنی جوپ سائی ہیں. آپ جب بول رہے تھے کسی نے ٹوکا آپ کو. کوئی ٹوکٹاکی کر لیا ہے بیچ میں آلوگ جی. امانداری سے بتائیے. نہیں نہیں چھیک ہے. نہیں اگر آپ نے رٹ رکھا ہے کہ نہیں نہیں اسی ایسٹی کی کیا سیچویشن اس پر وائٹ پہ پڑھ لائی ہے. وہ بول بھی نہیں. وہ تو نہیں کر رہے ہیں. وہ تو نہیں کر رہے ہیں. وہ تو نہیں کر رہے ہیں. میں مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. سمیت پاترہ پورا کیجئے جلدی. تیس سیکنڈ آپ کے پاس. دیکھیں یہ بابا ساہب امبیڑکر جی کے خود کے شبد ہیں. ٹھیک ہے. اُس سمیہ بھی نہرو جی جو کر رہے تھے. آج راہر گاندی وہی کر رہے ہیں. سر میں آپ کے بیچ میں. سر میں کسی کے بیچ میں نہیں بولتا ہوں. سن لیجئے اس کے بات بولیے گا. اُس سمیہ بھی بابا ساہب امبیڑکر جی کے یہی شبد تھے کہ یہ appeasement کی politics ہے. اُس سمیہ بھی انہوں نے مسلم شبد کا پریوک کیا. آج بھی کانگریس پارٹی اور کہیں نہ کہیں مایواتی جی بھی بابا ساہب امبیڑکر کے کہیں شبدوں پہ نہیں چل رہے ہیں. وہ بابا ساہب امبیڑکر کے پیٹ پہ چھوڑا بھوک کے جس پرکار سے مسلم appeasement میں لگے ہیں اوپر سے بابا ساہب امبیڑکر جرور دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں کشت بھوک رہے ہوں گے کی جو میں نے کہا ٹھیک اس کا بیپریت کا بھوڑا ہے. ٹھیک اس کا بیپریت کا بھوڑا ہے. ٹھیک سمیت پاترہ. اور آلوک جی نے اس بابا ساہب امبیڑکر کے شبدوں کو جوک کا. نے آپ نے اسے جوک کہا. آلوک شرمہ جی آپ نے کہا ہے. سمیت پاترہ اس بچار کے ہیں جنہوں نے اس دیش کو امبیڑکر کیا جس دیش نے اس کو سہارن پڑ دیا اور میں کہہ دوں بابا ساہب کی یہ بات کر رہے ہیں بابا ساہب کا پتلا انہوں نے راملیلہ میدان میں جلایا ان کے جنسنگ اور اس سمیے کی ہندو بہت سباہ کے لوگوں نے ہندو کوٹ بلک پر بابا ساہب کا پتلا جلانے کا کام کیا ابھی بھی بھاٹ پاکی سینٹر کمیٹی میں انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا انہوں نے ہندوستان کے سمبیدان کو نہیں سوکار کیا انہوں نے ہندوستان کے سمبیدان کو نہیں سکر کیا یہ ایک ارسے وہ ارسے ملے جلے بچاروں کا ٹکڑا ہے تیرہ میں سے بارہ ووٹ بھی نہیں ملے نے اینجا سمبیدان کو نہیں سکر کیا جو پاکی سکر کیا جو پاکی سکر کیا بھائی یہ آپ کے گھڑ بندن کے لوگ ہیں بھائی یہ آپ کے گھڑ بندن والے کانگریس کے آلوک شرما بول رہے تھے سمجھئے تو اسے کم سے کم آپ کے گھڑ بندن والے آلوک شرمہ جی کو سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ important جو چیز ہے اگر آپ دلیتوں کو آگے لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سی ایسٹی بل کے اوپر جس طرح سے جو سٹینڈ رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ پورے دیش نے دیکھا میڈیا اور سی ایسٹی کے تمام دباؤ کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے دوسری بات یہاں تک ہے کہ آپ کون سے جوبز دے رہے ہیں آپ سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ سارے اٹھا لیجئے گڑکری جی کا بیان اٹھا لیجئے سی ایسٹی کے جوبز میں لگاتار گرہوٹ آ رہی ہے آپ ایک ادھکار بتائیے جو سی ایسٹی کو آپ نے دیا ہو چاہے سوچناک ادھکار ہو چاہے تمام ادھکار یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو کے اندر دیے گئے ہو ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے کون سا ادھکار دیا ہے آپ نے آتے ہی لینڈ ایکویجیشن بل میں جس طرح سے بدلاو کیا اس میں پوری طرح سے دلیتوں کے اوپر چھوٹ ماری آپ دلیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ تو بتا دیجے اور وہ آٹھ پرتیشت مہاراتھاؤں کو آپ نومبر تک کیسے دیں گے جرہا اس کے بھی اتر دیں ایک بار میں شاید صدیقی صاحب کو بیچ ملا رہا ہوں شاید صدیقی صاحب آپ نے سیکھا آلوک مہایوٹی کے اوپر لگایا کہ وہ اپیزمنٹ کی پولٹکس کر رہی ہیں شاید صدیقی آپ کو لگتا ہے کہ مہایوٹی نے اپیزمنٹ پولٹکس کے لیے یہ باتیں کہی یا کچھ اور تھا ان کے ذہن میں دیکھئے اس دیش میں خوش قسمتی سے راجنی سے باہر ہوں اس لئے ایمانداری کی بات کر سکتا ہوں برا نہ مانے میرے تمام وہاں جو ساتھی ہیں میرے دوست ہیں سب کہ اس میں سب مگر مچی آنسو بہاتے ہیں کروکڈائل تیرس کرتے ہیں چاہے دلیت کے لیے چاہے مسلمان کے لیے چاہے ہندو کے لیے چاہے اگلی جات کے لیے چاہے پچھلی جات کے لیے سب سب اپنے اپنے کھیل کھیل رہے ہیں اور آرکشن کے نام پر افسوس کی بات ہے کہ ستر سال بعد بھی جو بڑی ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پہ بحث ہوتی ہے ٹیکسیشن کے اوپر وہاں پہ انوارمنٹ پہ بحث ہوتی ہے وہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ سڑکوں پہ کتنا ہم نے خرچ کیا ہے کیوں نہیں کیا ایجوکیشن پہ کیا کیا ہے وہ پڑھنا چاہیے کیسے بڑے ایجوکیشن پہ خرچ اس پہ بحثیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بحث اس پہ ہوتی ہے تو مسلمان کا ہے تو ہندو کا ہے تو طلاق کا ہے تو حلالے کا ہے تو اپیزمنٹ کا ہے بابا صاحب کو سب جو ہے آپ اپنا آنا چاہتے ہیں بابا صاحب جب بچارے راجنیتی میں تھے آزادی کے بعد تو انہیں جیتنا الیکشن مشکل ہو گیا تھا ان کی مدد کرنے والا کوئی نیزہ نہ بھاجپا نہ کانگریز نہ کوئی اور ہر کوئی انہیں کنارے لگانا چاہ رہا تھا لیکن اب ان کے مرنے کے بعد ہر کوئی بھاجپا مجھے پندرہ سیکنڈ چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں سمبیت جی سے میں آخری بات آخری بات سمبیت جی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سمبیت جی خدا کے لیے بند کر دی جائے ہر چیز مسلمانوں کے لا کے سر پہ پھوڑتے ہیں آپ اپیزمنٹ اپیزمنٹ اب کہاں اپیزمنٹ ہو رہا ہے ابھی ہمارے آر ایس ایس کے ساتھ یہ نے کہا ستر سالے مسلمانوں کی حالت جو ہے کتنی بگڑی آج دھائی پرتیشن جاپس کے اندر کہیں نہیں کھڑا ہے کس نے اپیزمنٹ کیا ہے کہاں اپیزمنٹ ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا یہ صرف کمنلزم کا اپیزمنٹ ہوتا ہے آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جب لالو یادو اور اکلیش یادو یہ تو کہیں کہ آپ سب سے بڑے سامپردائک ہیں یہ کہلی کی حمد ہونی چاہیے یہ کوئی سیکلر نہیں ہے کوئی کسی میں دلیت کے ساتھ تو یہ جو مہا گھر بندل بڑھرا سامپردائک شکریوں کے خلاف یہ مہا سامپردائی کیای یہ مہا سامپردائی کیای یہ یادو کہنا پڑے گا کہ یہ ہندو کے نام میں کام کر رہے ہیں یہ کمنلزیں کر رہے ہیں وہ بے خوب بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی دائی پرسنٹ مسلمانوں کو نوکری ملی ہے key اگر کٹے بجے آپ نے کہا آپ نے کہا دائی پرسنٹ مسلمانوں کو نوکری ملی ہے سر ایک سکن یہ بھارت کی نیشن نہیں ہے سر ایک سیکند آپ نے کہا ڈائی پرسنٹ مسلمانوں کو کیول نوکری ملی اور آج کی ستھی یہ ہے کہ کیندر کے منتری سے نوکری پہ سوال پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نوکری ہے ہی کہاں جو نوکری دلا دیں اور نوکری میں آرکشن دلیں ایک بار کیندری منتری کے بیان کو سنویے نتین گھڑکری کے اس کے بعد کوشل جی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ڈائی پرسنٹ مسلمان کی نوکری کی چندتا ہوتی ہے یا نوکری کی چندتا ہوتی ہے نوکری میں بھی دھرم کیوں آ جاتا ہے نوکری میں بھی جات کیوں آ جاتی ہے سنویے نتین گھڑکری کو سمدھا آسا گروید دللا کہ آرکشن میال تو نوکریس نہیں ہے کیا رہا تھا بینک کار مدھے ہرگوڑو الیکٹرونک آئی ٹی آلے ملے نوکریہ کمیون ملے سرکار مدھے بھرتی بن رہا ہے ملے شکشن آرکشن آزا فائدہ سکاروشیپ بھی ملے کی وہاں پر نوکریہ کھٹا ہے ملے آرکشن آزا دھگڑا سا ہے کی بیک ورڈلیس بیکمیں گے پولٹیکل انٹریسٹ پرچے دل کام تو بی بیک ورڈ تو سنا آپ نے کہ بھئی نوکری ہے کہ آرکشن مل بھی جائے تو نوکری کہاں ملے گی کاشل جیساری بحث جب آپ دیکھتے سنتے ہیں تو یہ یوٹھ فور ایکوالٹی والا فنڈا وہ کہاں جاتا ہے پھر صرف یہ نظر آتا ہے کہ پیپلی لائیو دوبارہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ انیس کا ایلیکشن ہے انیس کے ایلیکشن ختم ہونے کے بعد یہ سب لوگ پھر اپنے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور پھر چوبیس کے ایلیکشن میں دوبارہ یہ دھگوئی لے کے دوبارہ آئیں گے جہاں تک رہی مایہ وطی جی نے جو کہا ہے کہ مسلم کو اور اگڑوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ادھر بیک ورڈ کلاس کے نام پہ ستائیس پرسنٹ ریزرویشن منڈل کمیشن جی لائے تھے یہ جاتی کے نام پہ لاکے ہی سب سے بڑا بوال ہو گیا ہے اگر ادھر بیک ورڈ کلاس ورڈ کانسٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے بیک ورڈ کلاسز اس میں جاتیاں نہیں ڈیفائنڈ ہیں وہ بیک ورڈ کلاسز میں کوئی بھی کریٹیریہ آ سکتا تھا آئے گی کہ دیش کے سارے گریب وہ کسی بھی جاتی کو کسی بھی دھرم کو بیلونگ کرتے ہیں اس کو ریزرویشن یا اپرمیٹیو ایکشن دیا جائے وہ کسی بھی جاتی اور دھرم کی بات ہو اور جہاں تک رہی سب لوگ امبیت کر جی کر رہے ہیں کانسٹیوشنل ڈیبیٹ میں ہی لکھا ہوا ہے امبیت کر صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ کاسٹ آر انٹی نیشنل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کے بھگوان امبیت کر صاحب نے بولا ہوا جس کو سب لوگ اپنے سر پہ اٹھائے گھوم رہے ہیں اگر انہی کی بات مان لیتے تو جاتی کو چھوڑ کر کے ایکنومک بیسیس پہ کیونکہ گریبی جاتی دھرم اور آدمی اور عورت دیکھ کے نہیں آتی ہے گریبی کسی بھی دھرم میں اور کسی بھی جات میں آتی ہے تو کانسٹیوشنل امنڈمنٹ ایسا کیجئے کہ کسی بھی کلاس کسی بھی جاتی کسی دھرم کا ہو اور وہ گریب ہو تو اس کو ریزرویشن ملا جائے اب بتائیے سمبیت پاترہ آپ کی سرکار نے شگوفہ بھی چھوڑا پچھلے دنوں کہ ہم اگڑوں کو بھی آرکشن دیں گے جو آرثی کا آدھار پر پچھڑے ہوئے ہیں دیکھئے مجھے دو تین باتیاں کہنی میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا مگر یاد رکھیں ہم کانسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں کانسٹیوشن میں جہاں تک OBC ہو چاہے سیڈیول کاسٹ ہو سیڈیول ٹرائب ہو یہاں جو آرکشن ملتا ہے وہ کس آدھار پر ملتا ہے جاتی کے آدھار پر ملتا ہے کیونکہ ہندوئزم میں ہی جاتی پرتھا ہے اور ہاں ہجاروں ورشوں سے کچھ ورگ کے لوگوں کے اوپر اتیачار ہوا ہے ہندوئزم کو چھوڑ کر باقی جو ریلیجن ہے جس کی بات آج بہن مائیواتی جی نے کی ہے چاہے وہ مسلم کی بات کی ہو چاہے کرسٹینز کی بات کی ہو وہاں جاتی پرتھا ہوتا ہی نہیں ہے کنورشن لوگ اسی آدھار پر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں پر جاتی پرتھا تھا یہاں پر جاتی پرتھا اور اونچ نیچ کی بھیدباؤ ہی نہیں ہے جب جاتی پرتھا ہی نہیں ہے تو آپ ریزرویشن کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں بابا ساہب امبیٹ کر کی مدد کی بات کی گئی اور ورشت پترکار سا سدھی کی بھائی سے کی گئی اس لئے میں بہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بابا ساہب جتنی بار لوگ سبھا کی چناؤ لڑے دونوں ہی بار نہیرو جی نے جا کے بابا ساہب کو ہرانے کے لیے خود کیمپیننگ کیا بھاشن بھی دیا اور بابا ساہب جب راجی سبھا سے آئے تو کہاں سے راجی سبھا سے آئے یہ ابھی آپ بتا دیجئے کونسی پارٹی نے سپورٹ کیا ہم لوگوں نے سپورٹ کیا ہماری بیچار دارہ کی پارٹی نے سپورٹ کیا پنچ ترث کس نے بنایا جہاں جنم جہاں بابا ساہب کا نیروان جہاں بابا ساہب کا کرمکشیتر جہاں بابا ساہب نے اپنا دکھشا بھومی جہاں بابا ساہب کی سکشہ لندن میں یہاں سارا پنچ ترث کس نے بنایا بابا ساہب امبیڈکر کو اتنے ورشوں تک بھارت رتن تک نہیں دینے کا کام کیا تھا کانگریس پارٹی نے جبکہ کانگریس کے دو دو پردان منتری اپنے ہی لوگوں بابا ساہب جن کے لئے لڑتے ہیں وہ مر گئے انہی کو اگر دو دو روٹی اور کپڑا اور چھت مل جاتی اس سے بڑا بھارت رتن ہوتا کیا بابا ساہب کے لئے بلکل ساہب بھول گئے بلکل ساہب بھول گئے بلکل ساہب بھول گئے بھول گئے مستر میں کیوں آ جاتے ہیں دیکھیں روحید بھائی روحید بھائی آپ بلکل ساہی بول رہے ہیں چھوٹا کو گئے گا اگر انسوچی جن جاتی کے ہمارے بھائیوں کو اور میں تو کہتا ہوں سبھی ہندوستانیوں کو مسلمانوں کو ہندووں کو کرسٹینز کو سب کو روٹی مل جاتی کام مل جاتا اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مگر یہی سوال تو آپ کو میرے آلو بھائی سے پوچھنا ہے جو آپ کے بغر میں بیٹھے ہیں ستر سال تک باگدور اپنے ہاتھوں میں رکھا اگر روٹی کا اپنے نہیں آپ سے کچھ نہ پوچھا جائے آپ کو اس کو ٹریویلائز بھائی آپ انہیں لیٹے لے کے بیٹھے ہیں اور میں بہتنا چاہوں گا آپ سے اس کو پوچھا جائے آپ کے منطری کو کہنا ہے کہ نوکری ہائی کانا رکھ چلے روہید آپ آپ کو نہیں پتا سرکاری نوکریوں میں کتنے پت کھالی پڑے آج کی تاریخ میں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں آپ نے مجھے کہا نہ اس میں سے چار کروڑ میں سے دھائی کروڑ کا سنکسن لگتر آیا کے ریفیل نہیں ہوا وہ ایک سو چھوٹا بسنٹ اس کا سینڈڈر کی قیمت آپ نے بڑھا تھا آپ لمبا کیچے جارے نیتے ہیں لمبا کیچے جارے نیتے ہیں میں اترمیتا ہوں ستر سال پڑے گا لمبا تو ہمیں کچھ نہ پڑے گا دیکھئے مسلمانوں کو مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات کانگریس نے کیا ہے سچر کمیٹی بھی کانگریس کے سرکاروں کی طرف ہی انگیت کر رہی تھی اس لیے مجھے لگتا ہے مسلمان آج بیک ورڈ کیوں ہے پوچھئے جوڑا کانگریس پارٹی سے سچر کمیٹی بنانے کی بھی ہمت ہماری تھی اور چوہتر میں سے چون جو ریکمینڈیشنز تھی ان کو ماننے کی بھی ہماری پوری طرح سے ہمت تھی لیکن ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں دو سو تیتالیس روپے پر کیپٹا انکم تھی جس سمیں دیش آزاد ہوا آج ایک لاکھ دس ہزار کے قریب ہے یہ کس کی وجہ سے بڑھی ہے اگر کانگریس نے ستر سال میں کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مائنورٹیز کیا بار بار بات کرتے ہیں مائنورٹیز کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا مائنورٹیز والے لوگ بیٹھے کیا انسیچیوشنز میں ایجوکیشنل انسیچیوشنز میں تمام چیزوں میں ان کو بیلی فٹ نہیں ملا کیا مائنورٹیز سٹیٹس نہیں ملا سمویدھان کی انسار جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا کچھ کمیاں ہم سے بھی رہی ہوں گی لیکن آپ ساڑھے چار سال میں آپ نے دلیتوں کے لیے سی ایسٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے کیا کیا ہے جرہ اس کا بھی تو اتر دے دیجئے کتنے مائنورٹیز کے لوگ سینٹر گورنمنٹ کی جوب میں آئے ہیں ایمپلائمنٹ نیوز بند ہونے کے کاغار پر ہے ایس ایس ای ہو یو پی ایس ای ہو سارے پیپر آؤٹ ہونے کے باوجود آپ دیکھئے کہ دوہزار سولہ کے بینک پیو کے آج تک جو لوگ ریکروٹ ہوئے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے ہمیشہ ہندو مسلم کی طرف ٹاپک کو ڈائیوارٹ کر دیجئے سارے چار سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا اس پر نہیں بولتے ہیں آپ لوگ اگر آپ نے بہت اچھا کام کیا مائیواتی جی کو ہم نے کہا تھا اندولان کیوں پڑے ہو رہے ہیں مراتہ تو آ رہا ہے چونکہ آپ آرکشن کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے روزگار دیا ہو تھا چھوٹا سوہاوی کھیکی اندولان نہیں کھڑے ہوگا مجھے بدوری ہے جی کے پاس جانے چھوٹا چھوٹا ہی رکھیے گا ندو کاٹ دیں گے آپ میں ایک لوگ سوال پوچھ رہا ہوں یہاں پر کی اللیگر مسلم یونیورسٹی میں مسلم آرکشن کا حق لیتے ہوئے دلیتوں کو آرکشن نہیں دینے کی بات کانگریس پارٹی بھی مائیواتی جی بھی اور سماجواتی پارٹی کیوں پر کیا بدوری جی کینگر میں بھی آپ کی سرکار رہے ہیں مجھے پوچھے نالیگر مسلم یونیورسٹی میں ان کی راجی میں بھی سرکار ہے کینگر میں بھی کر رہے ہیں کار ملہ کر رہے ہیں ہم نے تو کہہ لیا ہے کہ وہ منورٹی انسٹیوشٹ ہی نہیں کہ آپ تائے کر کے بیٹھیں کہ نہیں میں ہی بول دے رہا ہوں تو ان کو بولنی بھی ضرورت ہے یہ بڑے پارٹنر ہے بولیے بڑے پارٹنر کیسے ہو گئی ہے سمبیت پاترہ جو سوال اٹھا رہے ہیں بھائی کلی تارکشن کی لڑائی لڑتے ہیں سب سے چھوٹے پارٹنر ہیں بہاں بہار آواز ایک تو پانچ سیکنڈ لیٹ پہنچتی ہے ان کو ڈیسٹرمنٹ بہت زیادہ ہوگی ایک بار سن لیجے ان کی بات پھر آپ بولیے انٹرمنٹ کی کوئی دکھت نہیں ہے بہت داری ہے جب بولیے آپ کا سمشور ہو رہا دیکھیں میں یہ کیول کہنا چاہتا ہوں چناؤ کی سندھیا بیلا ہے اور اس کے پہلے جب پورے دیش کے دلت دو اپریل کو بھارت بند کیا اس کے پہلے سے یہ سپریب کورٹ میں ماملہ لمبت تھا جب پورے دیش کے دلتوں نے ایک آواز میں سرکار سے مانگ کی تب اس دباؤ میں آ کر آپ یہ اپنی پیٹ تھپ تھپانا چاہتے ہیں دلت بھی جانتے ہیں اور باقی دیشواسی جانتے ہیں اگر ان کے من میں واسطم میں درد ہوتا تو مہدی جی اونہ بھی گئے ہوتے اونہ میں جا کے جن کو وہاں پر پیٹ پہ کھوڑے برسائے گئے ان پر آج تک کاریوائی نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے سہارنپور میں جن کی ہتنے آئیں ہوئیں ان پر کچھ نہیں ہوا اور مظفر نگر میں جو ہوا شاہد صدی کی بیٹے ہوئے ہیں کس کے لوگ تھے کون تھے انہی سے آپ پوچھ لیجئے آپ بتا دیں گے دادری میں لنچنگ کرنے والے کون لوگ تھے فیرو خان کی لنچنگ کرنے والے کون لوگ تھے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نوکریاں دیں گے انہوں نے سکل انڈیا بنایا کہا ہم دو ہزار بائیس تک چالیس کروڑ لوگوں کو سکل انڈیا میں دیں گے آج ساڑھے چار سال بیٹھنے کے بعد دو کروڑ دھائی پرسنٹ بھی انہوں نے سکل انڈیا کا لکش پورا نہیں کیا یہ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ جملے پھینکیں گے اور دیش کو گمراہ کریں گے جو کی دیشواسی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کے بعد لنچنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ بتا دوں پورا پولیٹیکل سسٹم مل کر کے ان ریزر کٹیگری یعنی جنرل کٹیگری کے ساتھ سوسلی لنچنگ کر رہا ہے کیونکہ جنرل کٹیگری یا اوپن کٹیگری جس کا کوئی ماہ باپ نہیں ہے کوئی نیتہ نہیں ہے کوئی اس کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے سارے پولیٹیکل پارٹی مل کے ان کی ایک ساتھ لنچنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ بولنا چاہیں گے بہن ماہبتی جی نے کہا ہے سورن لوگوں کے گریب لوگوں کو آرشن ملنا چاہیے تو سر آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں سر آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے کتنے سوالوں کے ساتھ کھوٹا ہے آپ کے ہمارے ساتھ کھوٹا ہے برامروں کے آرچان جریب برامروں کے آرچان کے لیے غریب پھنچری آرچان کے لیے غریب بھلی آرچان کے لیے یا غریب انجربی آرچان کے لیے آپ فردک پہ آ رہے ہیں امار طلب آپ میرا ساتھ نہیں آپ ریٹنگ انڈیا گیٹ پہ رہے ہیں روہی جی بلکل آئیں گے کوشل مشرہ دے رہے ہیں کہ بھائی سوشل لنچنگ ہو رہی ہے جنرل کوٹے کی کوشل مشرا کا عاروپ ہے ساری راجنیتک پارٹی کیونکہ دلیت کی بھی پارٹی ہے ان کے مطابق OBC کیلئے بھی پارٹی ہے مسلمان کیلئے بھی پارٹی ہے ان کا کہنا ہے لیکن جنرل والا کہاں ہے آخری پڑا پر ہم آپ کو کیول اتنا بتاتے چلیں کہ چناو کے این پہلے ایک بار پھر آرکشن کا معاملہ گرمانے لگ گیا سب راجنیتک پارٹیاں اپنے اپنے ووٹ بینک کو لبھانے کے لیے آرکشن کی بات کریں گی لیکن آرکشن ملے گا یا نہیں یہ تب تیہ ہوگا جب وہی پارٹی جو وعدہ کر رہی ہے وہ سرکار میں آ جائے گی لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی